بسم اللہ الرحمن الرحیم نیجل بلاغہ کلمہ قصار چودہ جسے قریب والے چھوڑ دیتے ہیں اسے دور والے مل جاتے ہیں زشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں کہ انسان کو اس کے قریبی اور اقربہ کی بے رخی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے پروردگار جس طرح قرابت دار پیدا کر سکتا ہے اسی طرح دور والے مخلص بھی پیدا کر سکتا ہے اور اسے اسی طرح اپنے قریب اور اقربہ میں یہ غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ساتھ چھوڑ دیں گے تو انسان لا وارث ہو جائے گا لا وارث کا وارث پروردگار ہے اور اس نے حیات پیغمبر میں اس کا بہتری نمونہ پیش کیا تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حقیب ولادت کے ایام جو قریب ہیں اس کی مبارک بات دیتے ہیں ٹاپک ہمارا رہے گا غیر جانبدار امام علیہ السلام فرماتے ہیں جسے اپنوں نے چھوڑ دیا پرائے اس کی حمایت اور مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں امام اس جملے میں ان لوگوں کو دلاسہ اور امید دیتے ہیں کہ جن کو اپنے قریبی رشتہ داروں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور انہیں چھوڑ دیا ایسے لوگ اس صورتحال سے پریشان اور ناومید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا مطال ان کے لیے دوسرا راستہ کھول دیتا ہے فرماتے ہیں جسے ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں ان کے پرائے اس کی حمایت اور مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حقیقت میں یہ خدا کی رحمت اور حکمت ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ذریعے لوگوں کی حمایت ہوتی ہے لیکن اگر یہ افراد اپنی ذمہ داری پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور صلح رحمی اور دوستی کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو خدا مطال اس مسئولیت کو دوسروں کی گردن پر رکھ دیتا ہے تاکہ اپنا بندہ حوادث کی موجودگی میں اکیلا نہ رہ جائے مثال کے طور پر رسول خدا کی ذات کو دیکھئے کہ قریش قبلہ ان کے سب سے قریبی رشتہ دار تھا نہ صرف رسول خدا کی حمایت نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ دشمنی کرنے لگا لیکن خدا مطال نے قریش سے دور والے قبیلے یعنی قبیلے عوص اور خجرج کو رسول خدا کی مدد اور حمایت کے لیے اُبھارا انہوں نے دل و جان سے ان کی حمایت کی اور اس کے دین کو آگے بڑھایا اور عجیب بات یہ ہے کہ عوص اور خجرج آپس میں دیرانہ دشمنی رکھتے تھے لیکن رسول خدا کی حمایت میں دونوں آپس میں متحد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس سے کوئی امید وابستہ نہ ہو زیادہ امید رکھو اور اس چیز کی نسبت جس سے کوئی امید وابستہ ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کا ایک انگارہ لینے کے خاطر درکھ سے اُبھرنے والے نور کی طرف چل پڑے لیکن وہاں پر نبوت کا پیغام دریافت کیا اس کی مثال آج کل ہمارے ملک اور بہت سارے ممالک میں اس سے دو چاریں مسئلہ تعلیم یافتہ لوگوں کے ملک سے فرار کرنے کے نام سے معروف ہے جب ہم اپنے جوانوں کے قابل اور تیار فکر اور دماغ اور ان کے جذبوں سے بھرپور قابلیت سے استفادہ نہیں کریں گے تو وہ لوگ ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے اور اجنبی لوگ ان کی طاقت اور قابلیت سے فائدہ اٹھا لیں گے یہ ایک ناقابل تلافی اور بہت بڑا نقصان ہے ہر فتنے میں پڑ جانے والا قابل عطاب نہیں ہوتا زشان جوادی صاحب کہتے ہیں انسان اپنے ارادے اور اختیار سے فتنوں میں مبتلہ ہو جائے تو یقیناً قابل ملامت ہوتا ہے لیکن حالات کی مجبوری اسے اس اقدام پر آمادہ کر دے تو پروردگار مجبوریوں کا محسبہ نہیں کرتا جس کے مثال حضرت یاسیر کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آپ نے جنگ کے میدان سے کنارہ کشی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے حق کو بھی چھوڑ دیا اور باطل کی بھی مدد نہیں کی مولا کائنات اسکندر غیر جانبدار لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جیسے عبداللہ ابن عمر سعد بن ابی وقاس ابو موسیٰ اشری انف بن قیس اور انز بن مالک وغیرہ بے شک ان لوگوں نے کھل کر باطل کی حمایت نہیں کی مگر حق کی نصر سے ہاتھ اٹھا لینا بھی ایک طرح سے باطل کو تقویت پہنچانا ہے اس لیے ان کا شمار مخالفی نے حق کے گروہی میں ہوگا غیر جانبدار لوگ کون ہوتے ہیں جو کسی کا ساتھ نہ دے جو کسی کی پازداری نہ کرے جو کسی کا طرفدار نہ ہو غیر جانب ہونا انسانوں کو جدہ کرتی ہے خاندانوں میں توڑ آتا ہے خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لڑائیاں عام ہو جاتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق کے مطالق بے پروہ اور بے طرف ہو جاتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے وہ گھونگا شیطان ہوتا ہے آپ ایسے لوگوں کو ضرور جانتے ہوں گے ان سے واقف ہوں گے جو بات بات پر غیر جانبداری کا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ وہ مضبوط موقف اپنانے سے قاسر ہوتے ہیں انہیں غیر جانبداری میں آفیت نظر آتی ہے یعنی ایک زندہ لاش ہوتا ہے وہ انسان جو نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے آدمی کو کسی نہ کسی کا ضرور ہونا چاہیے غیر جانبدار کسی کا نہیں ہوتا غیر جانبدار کی کوئی پہچان نہیں ہوتی خاموش رہنے سے معاشرے میں بے حصی ہوگی لڑائی ہوں گی لوگ لا پروہ ہوں گے زندگیوں میں خرابی آئے گی زندگی کا کوئی پہلو ایسے نہیں ہے جو دو طرفہ نہ ہو آدمی یا تو جھوٹا ہوتا ہے یا سچا ہوتا ہے سب سے بڑا بےوقوف وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بےوقوف سمجھتا ہے سچا اور امانتدار وہ ہوتا ہے جو حق سے جانددار ہو اور باطل کے لیے بھی غیر جانددار نہ ہو حق اور باطل میں ملاوٹ نہ کرے نہ حق کو اور نہ باطل کو خالص رہنے دیتی ہے جن کے حق اور باطل میں ملاوٹ جو ہے حق اور نہ باطل کو خالص رہنے دیتی ہے اس طرح آدمی کہیں کہ نہیں رہتا ہر انسان کچھ نہ بھی کرے تو غلوہ پانی کی کوشش کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان غیر جانددار بن جائے تو عاملی طور پر خدادات نعمت اور صلاحیت کو زائے کر دیتا ہے اور خیانت کا جرم میں شامل ہو جاتا ہے اور غیر جاندداری جو ہوتی ہے وہ گنگاپن ہوتی ہے مولا کائنا سے حارس بن ہوتا لیسی نے فرمایا یا امیر المومنین میرے خیال میں تلہور زبیر اور حضرت عائشہ حق پر تھے ان کی سابقہ زندگی کو دیکھ کر امام نے فرمایا اے حارس تم نے اپنے پاؤں کی طرف نیچے تو دیکھا لیکن سر کی طرف اوپر نہیں دیکھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے صرف پہلے کے کچھ واقعات کو لیا لیکن جن حادثات نے اس کے بعد روخ دیا اور آج تک رنومہ ہو رہے ہیں اسے نہیں دیکھتے امام نے فرمایا حق اور باطل کو اشخاص کے ذریعے نہیں پہچان سکتے اس لئے ضروری ہے پہلے حق کو پہچان لو پھر اس کے پیروکاروں کو پھر باطل کو پہچان لو پھر ان لوگوں کو پہچان لو جنہوں نے باطل سے پریز کیا حارس نے کہا عبداللہ بن عمر سعید بن مالک کی طرح بلکل الگ رہے تو کیا اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ نہ انہوں نے جنگ جمل میں شرکت کی اور نہ اس کی مقالبت کی مولای کائنات نے فرمایا عبداللہ بن عمر اور سعید بن عبی وقاسن اور سعید بن مالک ان تینوں نے حق کی مدد اور کمک سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا یہ بھی باطل کی مدد کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ لوگ کب رہنو ماتے کہ ان کی پہروی کی جائے مولای کائنات حق کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو شخص حق چین جانے کے سبب مغلوب ہوتا ہے درحقیقت وہ غالب ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جو حق کہنے پر قادر ہو اور حق نہ کہتا ہو حق کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ نجات تم سے وابستہ ہو جائے حق کا دامن تھام لو وہ تمہیں اس دن اہل حق کی منزلوں میں پہنچا دے گا جس دن حق ہی کے ساتھ فیصلہ ہوگا حق پر سوار ہو جاؤ خواہ تمہاری خواہش کے خلافی ہو اور اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروق نہ کرو انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی مدد نہیں کی یعنی اتنے بے غیرت ہیں کہ نہ صرف حق کو چھوڑا ہے بلکہ باطل کی بھی مدد نہیں کی حق کم بھی زیادہ باطل کو دفع کرتا ہے حق پر وہی سبر کرتا ہے جو اس کی فضیلت کو جانتا ہے جو شخص حق کے ذریعے عزت پاتا ہے وہ رسوہ نہیں ہوتا جو شخص حق کے ذریعے اعتجاج حجت قائم کرتا ہے وہ مغلوب نہیں ہوتا حق سے بڑھ کر کوئی نصیت کرنے والا یا سات دل نہیں حق سے بڑا کوئی پیغام رسا نہیں حق اور باطل یگجہ نہیں ہو سکتے جب کسی کو حق کا اہل پاؤ تو اس کا اظہار کرنے سے دریعہ نہ کرو حق بہترین رہنما ہے حق سے لڑنے والے سے دشمنی کی گئی ہے جو شخص حق کو کمزور کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے اسے باطل ہلاک اور قتل کر دیتا ہے جو شخص حق قائم کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جو حق بات سے شرم کھاتا ہے وہ احمق ہوتا ہے جو شخص حق پر عمل کرتا ہے حق بھی اس کی طرف جھکتا ہے جو شخص حق کے مقابلے میں سر اٹھاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے جو شخص حق کے ذریعے عزت تلاش کرتا ہے حق اسے عزت بخشتا ہے جو کسی پر زیادتی کرتا ہے اس پر راستے تنگ ہو جاتے ہیں جس شخص کو حق نجات نہ دلا سکے اسے باطل ہلاک کر دیتا ہے جو حق سے دشمنی کرتا ہے خدا اس کا دشمن ہو جائے گا جو حق سے دشمنی کرتا ہے حق اسے مار ڈالتا ہے یا اسے مات دے دیتا ہے جو حق سے جنگ کرتا ہے اسے جنگ کی جاتی ہے جو حق پر غلبہ کرتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے جو حق سے ٹکراتا ہے وہ شکست کھاتا ہے جس نے حق پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے حق پر عمل کیا اس نے نجات پائی جس نے حق پر عمل کیا اس نے فائدہ اٹھایا جس نے حق پر عمل کیا اس نے بہت نفع پایا جو حق پر عمل نہیں کرتا وہ ہرگز نجات نہیں پاسکتا حق کہو اور پورا فائدہ اٹھاؤ اور باطل نہ کہو تاکہ سلامت رہو قلیل حق بھی زیادہ باطل کو اسی طرح دفع کرتا ہے جس طرح تھوڑی سی آگ لکڑیوں کے انبار کو جلا دیتی ہے اس شخص کو چھوڑ دو جس نے حق کو چھوڑ کر اس کے غیر کو اختیار کر لیا ہے اور جس چیز کو اس نے اپنے نصر کے لیے پسند کر لیا ہے اسے ٹھکرا دو حق کے ساتھ رہنے میں کامیابی اور نیک بغتی ہے حق کو قائم کرنے کے لیے مدد اور تعاون طلب کرنا دنداری اور امانتداری ہے خدا رحم کرے شخص پر جو حق کو زندہ کرتا ہے اور باطل کو مار ڈالتا ہے ظلم و ستم کا قلعہ کمہ کرتا ہے اور عدل کو قائم کرتا ہے حق تک پہنچنے کے لیے جہاں بھی ہو مشکلے برداشت کرو دنیا میں ہمیشہ حق اور باطل رائے اور دونوں کے ماننے والے بھی رہیں حق سے بے رغبتی کے سبب گمراہی آتی ہے حق ہر عمل کرنے والے کے لیے باعث نجات ہے اور بولنے والے کے لیے دلیل ہے حق قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرنا امانت اور دیانت ہے کہ حق سب کے ہاتھ میں امانت ہے حق سب سے زیادہ طاقت اور پشت پناہ ہے حق بہترین راستہ ہے اللہ و مسلی علیہ و محمد و علی محمد پروردگارہ فلسطینیوں کو کامیابی نصرت عطا فرما جو ان کی مدد کر رہے ہیں پازداران انقلاب ایران حجد الشابی انصار اللہ اور حضب اللہ اور وہ تمام مومنین جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو کامیابی نصرت عطا فرما امام زبانہ علیہ السلام کا سپاہی فرما ہے کسی کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے اللہ و مسلی علیہ و محمد و علی محمد